لیکن جب صحافی نے یہ سوال کیا کہ پاکستان کو گریلسٹ میں ڈالنے والوں کے خلاف کا روائی ہونی چاہیے صحافی نے یہ بھی پوچھ لیا کہ کس کے دور میں پاکستان کو گریلسٹ میں ڈالا گیا تھا تو وزرعظم نے سوال کو سنجیدہ قرار دیا اور کہا کہ جواب ملنا چاہیے تو جواب کیا دیا آپ کو دکھاتے ہیں فیٹف پہ آپ کامیابی سمیٹ کے آئے ہیں لیکن جس ملک میں اور معاشرے میں جزا اور سزا کا عمل رک جائے وہ بھی پرابلم ہوتی ہے پاکستان کو فیٹف کی جو گریلسٹ تھی اس کے کوئی ذمہ داروں کا تعین آپ کریں گے کوئی کمیشن بنائیں گے کوئی انکواری ہوگی ان لوگوں کا بھی محاسبہ ہو جنہوں نے فیٹف میں ڈالا پاکستان کو اس گریلسٹ میں یہ آپ کا ایک بڑا ایک سائب سوال ہے سنجیدہ سوال ہے اس کا جواب بلکل آنا چاہیے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اب آگے دیکھنا چاہیے اور ماضی سے سبق حاصل کرنا چاہیے وزیر مملکت براہ خارج آمور ہینا ربانی کھر نے گدشتہ روز پریس کانفرنس میں بردباری کا مظاہرہ کرتے ہوئے بتایا تھا کہ فیٹف نے چونتی اس شرائط کو پورا کرنے پہ پاکستان کی چار سالہ کارکردگی کی بہت زیادہ تعریف کی ہے